ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویٹیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی الحمد للہ رب العالمین ونعقبت للمختقین والجنة للمواحدین والنار للمنحدین والسلاة وسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل خاصم محمد اللہ رب العالمین ورحمد اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین امارباد فقط خالال امام زین الافدین علیہ السلام انہا لیل عباد انداللہ منزل سل یعبیتو بیعا یوم القیامہ اللہ حضرت محمد اللہ حضرت محمد امید ادھانے کے لئے جنہ کے انہم دارے کے لئے اللہ حضرت محمد اللہ حضرت محمد علیہ السلام کے جان ساتھ ساقی وزر کے لانے اور جسے فاتمہ زہرہ نے اپنا بیٹا کہا اس علمدار کربلا کی یاد کے لئے ہم جمعا دیئے میں نے امام سجاد کے جس عظیم فقرِ قوال کے سامنے درنامِ کلام کراتے جائے وہ آپ نے جنابِ عباد کے فردل کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا لِكِ عَبَّاسِ عِنْدَ اللَّا جِ مَنْدِلَتَنَ بے شک عباد کے لئے اللہ کے نزی وہ مرتبہ اور وہ منزلت ہے لَغْبِتُهُ بِهَا جَمِيْكُ الشُّهَدَا کہ جس مرتبے کو دیکھ کر کے تمام شہدہ رشک کریں گے جس دن قیامت کے دن یومل قیامت قیامت کے دن جب تمام شہدہ اس میں اختصاص نہیں گئے تو وہ جو تہران تمام شہدہ چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں آنے والے ہوں تمام شہدہ قیامت میں جنابِ عباس کے مرتبے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ کاش یہ مرتبہ مجھے بھی جائے اب یہ جنزہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنابِ عباس دنیا میں بھی قابلِ رشک ہے اور آخرت میں بھی قابلِ رشک ہے قابلِ رشک ہے صورت قیامت میں بھی قابلِ رشک نہیں ہے دنیا میں بھی کیا ہے قابلِ رشک اور ایک امتیاز آپ کا میں بتا دوں مولاِ کائنات نے اس قدر علمداری دی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیشہ ان کو علم دیا لیکن اس کے باوجود بھی علمداری مولا علی کے نام کا جز نہیں بن پائے تو بہتو چہرہ ہوگا اکثر جنگوں میں پیغمبر نے مولاِ کائنات پر چک لیا ہے علم دیا جا اور ہر جگہ انہوں نے علمداری کا حرم بھی قائم رکھا ہے یا نہیں بلکہ مولاِ کائنات کو دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علم اٹھانے کا حق کس کو ہے صفات بیان کی ہے نا جنگِ خیبر میں جب مولاِ کائنات کو علم دیا رہے تو پیغمبر نے کچھ صفات بیان کی ہے کسی لیے عزیز و جبلہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے اگر ہم ہر محرم میں بامانہ علمدار پیدا کریں لیکن شوق ہے بچوں میں علم کھانے کا لیکن ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم ان کے اندر یہ جلبہ تو پیدا کرتے ہیں جو علم اٹھائیں لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ علم اٹھانے والے کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے ہیں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے لیکن بلاگر میں مولای کائنات نے افشاد فرمایا ہے کہ کس کو علم دینا چاہیے علمدار کی صفات بیان کی ہے خدا کی قسم اگر ہم نے علم کو رسم نہ سمجھ کر کے ایک منصف سمجھا ہوتا تو ہماری قوم میں ہر سال نہ جانے کتنے بامانہ علمدار پیدا ہوگا تو وہ جو کہہ رہا ہوں بامانہ علمدار پیدا ہونا یہ مقصد ہے کہ شجاہ ہو بہادر ہو مرد کی صفات بیان کی ہے تو وہ جو کہہ رہا ہوں مرد کی صفات بیان کی ہے کہا کہ کل جس کو علم دوں گا راج و دن پہلی سفت کیا ہے مرد جنگر حیبر ہے لوگ جاتے تھے واقعہ سا جاتے تھے جاتے تھے واقعہ سا جاتے تھے اب درحال یہ پیغمبر کا جولہ ہے پیغمبر نے کہا کہ کل میں مرد کو علم دوں گا کیسا مرد کہ اللہ الرسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ الرسول سے محبت کرتے ہیں کررار ہوگا بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا زہر فرار لیکن فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا سمجھو چاہرہو اب یہی سے ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں پیغمبر نے جنگ خیبر میں یہ بات بھی تیہ کر دی کہ علمداری کس کا کام ہے مردوں کا کام ہے اگر تحقن ہمارے ہوتے بھی علم کھانے لگے علم کھانے جو عبتوں کا کام نہیں ہے یہ کوئی نصر بھی نہیں ہے کوئی عیب بھی نہیں ہے علم یہ شرط کیا ہے راجون وہ مرد اور ابی عزبلا کہتوں یہ حقیقت بات آگئی کہ وہ علم ہی کیا ہے جو زنانے ہاتھوں میں آ جائے کہیں وہ علم ہی کیا ہے جو زنانے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اب یہ حقیقت میں روایت ہے یا بنا لی گئی ہے کہ فلان جنگ میں فلان صاحبہ کی اوہنی ہے نا وہ کہا ہے کہ کام آئی علم بنانے کے کام آئی یہ ہے نا جو بھائی اس کو فقر سے بیان کیا جاتا ہے آپ بتا جائے کہ کسی علم میں آپ دوبتہ لگا دیں گے تو اس سے دشمن جو ہے وہ روب کھائے گا دین کو کتنا غریب بلا دیا کہ کپڑے بھی نہیں تھے پیغمبر نے کیا کیا کہ فلان بیوی کا جو ہے وہ دوبتہ اور اوڑنی کیا کیوں نے وہ علم میں لگا دیا اب آپ سوچئے کہ اس پرچم کو جو میں دوبتہ لگا ہوا اور بھائی بھاگے گا تو یہ در حقیقت وہی ہے اسی لئے پیغمبر نے کہا کہ علم کا تعلق رجل سے ہے یہ رجل سے ہے اس میں کوئی ذرانہ پل نہ اکانے والوں میں آتکتا ہے نہ اس کے انعاصر میں آتکتا ہے یہ سرواز دے جیب ہم نہ اس کے انعاصر میں آسکتا ہے اور اب میں جو یہ خاندانی علمدار کا خاندانہ ہے پیغمبر کا جو خاندان ہے اور علمدار کا خاندانہ ہے سب سے پہلے کس کو علم ملا اب میں وہ حصہ نہیں باہر کرنا چاہتا ہے جو پیغمبر سے پہلے کی ہے اس لئے جب وہ شروعوں کا تو بہت پلانی بھیتے جائے گا لیکن بہرحال عرض میں ہر قبیلے کے اندر ایک پرچمداری کا اہودہ باقاعدہ پایا جاتا تھا تو مجھے وہ تفصیل میں نہیں جانا ہے پیغمبر نے سب سے پہلے کسے علم دیا اب اس میں بحث یہ ہے کہ حجرت کرنے کے ساتھے مہینے کے بعد اور آخرے مہینے کے بعد زیادہ تر مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ جناب حمزہ کو جب ایک سریعے میں بھیجا تھا پیغمبر نے تو ان کو علم دے کر کے بھیجا تھا تبا جو چاہ رہا ہوں اب دیکھے یہ اوڑنے والی تو بہت بات کی روایت ہے ہے نا اوڑنے والی روایت بہت بات کی روایت ہے کوب یہاں تو کسی کا دپکہ نظر نہیں آ رہا ہے جب پہلا علم پیغمبر نے دیا اس کے رنگ بھی لکھا گیا ہے رنگ یہ لکھا گیا کہ وہ سفیت پہ لکھا تھا تو عزیزوں جملہ کہہ رہا ہوں سفیت علامت تاہیتی ہے سلطی علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین کا بنیادی نظریہ حملہ کرنا نہیں ہے ورنہ پیغمبر پہلے ہی کیا کرتے پیغمبر نے جو پہلا علم بھیجا ہے جناب حمدہ کے ساتھ اس کا رنگ تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ کیا ہے سفیت پہلن کا پھا اور جناب حمدہ اس کو لے کرتے گئے اور اس میں بہرحال اگر کہ حجرت کے بہت قریب ہوا تھا پھر بھی ماشاءاللہ پیغمبر کے پاہ اتنے پیسے تھے کہ اس علم کے لئے کسی کی اڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امتدھا میں تو پرچم موجود ہے لیکن بعد میں اتنی غربت آ جاتی ہے کہ ارنی لے کر کے علم بنایا جا رہا ہے ایک سلوات لے کہ حمد و حال محمد تو یہ دو باتیں ہیں ایک ایک جناب عبیدہ بن حریف تو عبیدہ بن حریف بھی کون ہے قیامبر کے ٹیٹرزاد اور جناب حمدہ بھی کون ہے چچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں سریعہ میں پیغمبر خود نہیں جاتے تھے جب پیغمبر خود نہیں جاتے تھے تو مولا کائنات بھی نہیں جاتے تھے تو مولا کائنات ساتھ میں رہتے تھے مولا کائنات کی ضرورت پیغمبر کے ساتھ بھی اسی لئے جس جنگ میں پیغمبر کہے جیسے بگر تو بگر میں مولا علی کو علم ملا یا نہیں ملا تاریخ میں لکھا کہ تمام جنگوں میں جس میں پیغمبر شدید ہوئے اس میں علم کس کو دیا گیا مرتبی علم مولا علی کو دیا گیا مرحل میں تاریخ کھوڑنا نہیں کہہ رہا ہوں با صرف جہاں پر ایک بھارت آکستی تاریخ کھوڑنا کہتا ہوں کہ اس گھر کی تاریخ ہی کیا ہے علمداری کی تاریخ جناب حمدہ کچھا ہے پیغمبر کے مولا کائنات کے پہلے علمدار پہلے پہلے علمان کو دیا گیا یا جناب عبیدہ بن حارث تو وہ بھی کیا ہے کہ کچھا ذات بھائی انہی دونوں میں اختلاف بھی رابیوں کے ذریعان بات کہتے ہیں کہ جناب عبیدہ کو پہلے دیا گیا بات کہتے ہیں کہ جناب حمدہ کو دیا گیا لیکن اکثر رابی یہی کہتے ہیں کہ جناب حمدہ کو پہلے علم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے علم کسی غیر میں نہیں کھایا ہے سمجھتے ہیں کسی غیر میں نہیں کھایا لیکن میں نے کہا کہ جناب حمدہ کو پہلے علم ملا لیکن ان کے باوجود بھی علمداری ان کے نام کا جز دیکھیں جس نکتی طرف میں اشارہ کرنا ہوں جس اہم فدیلت کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں میں جناب حمدہ کو پہلا عالم ملا لیکن ان کے باوجود بھی علمداری ان کے نام کا حصہ نہیں بن پائی مولا کائنات نے زیادہ تر جنگوں میں علمداری کا منصب نبھایا اور اچھی طریقہ سے نبھایا اور شاید جنگ خیبر میں پیغمبر نے دوسروں کو بھیج کر کے یہ بھی بتانا چاہے کہ دیکھو اگر یہ نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے یہ نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے اس کو دکھانے کے لیے کیسے فرق پہت لے گا کہ ان تالیس دن تک جاتے رہے اور واپس آتے رہے جب واپس آتے تھے تو ایک بہت شڑی آتی تھی رسول کے بعد لشکر والے کہتے تھے کہ حضور یہ سردار لشکر پہلے فررہ یفر و فراغن کی منزل میں آئے تھے پہلے یہ بھاگئے تھے اب دائے سے پاتے تھے کہ ہم تو ان کے تابے تھے جب سردار بھاگا تو ہم بھی تاکی بھاگیا سردار صاحب یہ کہتا تھا کہ حضور یہ لشکر پہلے بھاگا اور جب لشکری بھاگ جائے تو پھر میں کہہ کر 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 تب پیغمبر نے کہا کہ میں رجل کو علم دوں گا ہمارے دین میں رجل اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داری نبھا سکے ہمارے دین میں رجل مرد کسے کہتے ہیں مرد اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داریوں کو نبھا سکے اسی لیے امام حسن سے ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو کس لڑکے کا انتخاب کروں تو مولا نے کہا راجولون پہلی صفت جا بتائی مرد راجولون تاقیون دو صفت بہن جی کہا ایک مرد کو تلال کرو جو خوف خدا رکھتا کیونکہ اگر جو لے تاقی ہوگا تو میدان زندگی کے فرائض کو نبھائے گا فرار نہیں کرے گا آپ اس کو مرد کہیں گے یا آپ اسے مرد کہیں گے جو جہز کی جانت پر پڑ گیا ہمارے راجول کہتے ہیں تو خلا سکے رجل کا مطلب ہے کہ جو خلاف ہے کہ بیوی پہ نفقہ ہے یا مرد پہ نفقہ ہے مرد پہ نفقہ ہے نا ہمارا دین کہتا ہے کہ بیوی کتنی ماندار کیونہ ہو لیکن نفقہ کس کے اوپر واجب ہے مرد جو پر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دین کی نگاہ میں مرد وہی ہوتا ہے جو کھلانے کی صلاحیت رکھے لڑکی والوں کی دولت کچھ لڑکے کی نگاہ ہے جس کا مطلب یہ رجل یہ نہیں ہے اے سوا دے جے محمد والے اے زمنا کہہ رہا ہوں میں نے زمنا دیا نا تو کہا کہ رجل کس کو کہتے جو زمدہ داری کو نبھائے اب وہ چاہے میدان ایک جنگ ہو یا میدان زندگی ہو بھائی 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 کہ ذمہ داری سے بھانا کون کسی نے غیر فرار کی شرط بھی لگائی رجول کے ساتھ ہے نا اب مولا علی نے چاری سویز دن تو لشکر تو وہی تھا یا بدل گیا تھا لشکر تو وہی تھا مگر آج یہ ٹکا ہوا ہے یا نہیں ہے مولا علی نے خیبر کو فتح کیا لشکر وہی تھا ٹکا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجول نے جا کے یہ تیہ کر دیا کہ دیکھو سردار لشکر اگر اپنی ذمہ داریوں پر نباہے تو لشکر فرار نہیں کرتا ہے اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو اتنی جنگ نبھائی مولا علی نے علمداری کے فرائد انجام دیئے مثلا جنگ خیبر میں ہم نے کہا کہ کوارچری سیان کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی علمداری ان کے نام کا جز نہیں بن پائی حق یہ ہے کہ جناب اپنی ذمہ کو مولا علی کی وراست میں علم ملا بات کی وراست میں علم ملا بات کے نام میں علمداری جز نہیں ہے لیکن جناب اپباس کے نام کا جز بن گئی اپباس ہے علمدار تو نہیں چلاؤں گے بہت 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 فضیلہ کے جناب اپباس کی کہ علمداری جب کے علمداری انہوں نے کہا نہیں بھائی ہے ملتی جناب اپباس کے لیکن علمداری کا تذکرہ نہیں ملتا ہوتا ہے یعنی جناب اپباس کو کربلا ہی میں علم ملا لیکن اس طریقے سے علمداری کا منصب نبھایا کہ قیامت تک ان کے نام کا جز بن گئی علمداری اور ابھی ایک بہت بڑی صحیحہ داری رحمت میں انترنے جا رہا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ جناب اپباس قیامت میں بھی قابلہ رشک ہے اور دنیا میں بھی کیا ہے قابلہ رشک ہے اور دنیا میں رتہ کرنے والے شخصیت ہے اور یہ جبلہ کہہ دوں جناب اپباس کی شخصیت یہ ہے کہ باطل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے اور حق چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ایک کربلا میں یہ ہے نا کسی اور کو امان نامہ کی پیشکش کی گئی ہے یہ شور جو آیا تھا امان نامہ لے کر کے جناب اپباس کو حقیقت کیا ہے وہ جناب اپباس کو توڑنا چاہتا ہے نا اپنے اس کا مطلب ایک جبلہ کہنا ہو لشکر یدید اتنا بڑا تھا لشکر یدید اتنا بڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کو کم تر محسوس کر رہا تھا اور ضرورت شہسوس کر رہا تھا کہ کاش عباس ہماری طرف آ جائے ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اصل باطل بھی کہتا تھا کہ جناب اپباس اس کے ساتھ آ جائے حق تو چاہتا ہی تھا کہ جناب اپباس ان کے ساتھ رہے اصل امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کو دھارت جس پر تھی وہ کون تھے جناب اپباس آپ یہ سمجھ لئے کہ سب شہید ہو گئے پھر بھی مام حسین کہتا ہے تم میرے لشکر کے کیا ہو علمدار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جولہ خود بکا رہا ہے کہ جناب اپباس کی حیثت لشکر کی وجہ سے نہیں ہے بھر لشکر چلا گیا ہے پھر بھی حسین کرے تو علمدار ہو یہ کہیں فضیلت کیے گوشے کی طرح میں یہاں کو لے جانا کیا تھا لشکر تو دار پکا ہے لشکر تو فکر پکا پھر بھی مام حسین کیا کہتا ہے تم میرے لشکر کے کیا ہو علمدار ہو ادھر سے باطل کیا کہتا ہے اتنے بڑا جشکر رکھنے کے باوزی بھی وہ یہی کہاتا تھا کہ جناب اپباس کو توڑ لے اور اگر باتا تو وہ تقسی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے شیمر نے یہ آنطور سے پڑھا جاتا ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر بھی جانے میں ضرورت ہے امد بلین صرف کی کوئی قریبی رشداری کی شیمری ہاں اہلِ قبیلہ تھا ایک قبیلے سے دونوں پھر یعنی جناب اپباس کی والدہ اور شیمر ایک قبیلے سے تھی لیکن قریبی کوئی رشداری نہیں تھی عام طور پھر دیتا ہے کہ اس نے بھانجے کہہ کر کے خطاب کیا کہا ہے میری بہن سے بیٹوں یہ کہہ کر کے خطاب کیا یہ بھی اس کی مکاری تھی یہ بھی اس کی ایاری تھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قریبی رشدار نہیں تھا اس لیے کہ بلین زیاد سے امان نامہ اس نے خود حاصل نہیں کیا تھا لیکن آپ تاریخ میں پڑھئے گئے یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیمر قریبی کم اندر ہے تو امان نامہ اس کو لینا چاہیے تھا لیکن وہ جانتا ہے کہ میری نسبت کیا ہے اور بلین زیاد بھی جانتا ہے کہ ان کی نسبت کیا ہے اس لیے اس نے عبداللہ ابنہ ابھی محل کو بھیجا جو ملبرین کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں بھانجے لگتے تھے اس کا مطلب شیمر قریبی رشتہ نہیں تھا اس نے امان نامے کے لئے ان کو بھیجا عبداللہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کے عبداللہ سے کہتیا امان نامہ حاصل کیا اور یہ صرف ایک سازش تھی شیمر کی رابِ عباس کو توڑنے کی تو وقت کر رہا ہوں میں بھی بڑی دہنہ تاریخ ساتھ بکنا کر رہا ہوں کو اس بنیاد پر نہیں ان کو امان نامہ کنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے ان کے قبیلے کی بیٹی کے فرزند ہے یا عام زبان میں کہتا ہے کہ بھانجے ہے وہ چاہتا تھا کہ اگر عباس کو ہم نے ٹوڑ لیا تو حسین تنہا ہو جائیں گے اصل یہ بات ہی یہی وجہ ہے کہ تب امان نامہ دینے کے لیے آیا ہے تب تو یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے یہ جمعہ حسین کے شمر کے کہاں ہیں ہمارے بہن کے بیٹے جناب عباس نے کوئی جواب نہیں دیا جناب عباس کے بھائیوں نے کوئی جواب دیا تو جناب امام حسین نے جناب عباس سے کہا بھالو ان کی یہ فاسق ہے لیکن اس کا جواب بھی تب جناب عباس آئے ہیں کہاں ہم تمہارے لئے امان نامہ لے کر جائے ہیں کہاں تیرے تجھو پر بھی ہو تیرے امان نامے پر لانت ہو ہمارے لئے تو تو فکر کر رہا ہے تو حرزن رسول ہے تو عزیزو یہاں پر سنے کیا کہا ہماری بہن کے بیٹے جس کی شادش مکاری کی اگر واقعاً وہ اتنا ہی اپنے کو قریب سمجھتا تھا تو اب جب جناب عباس جو ہے پانی لینے کے لئے گئے ہیں شہادش سے پہلے کی بات کر رہا جو جاں قیم مردمہ گئے ہیں پانی لینے کے لئے باز مردمہ پانی لے کر کے بھی آئے ہیں اس طرح دن میں باز مہن کو پر آپ پانی لے کر کے آئے ہیں تو ایک بطا جو بات جاتے ہیں یہ شبہ آشور کی بات کو مدھلا ہے تو شبہ آشور پانی لینے کیایا تھا یہ جو روایت پر رہا ہوں یہ بات کا ہے کہ جناب عباس جب جاتے ہیں اور اور اس ملک شبہ میں اور جناب عباس میں مطبو ہو دی اب یہاں پر نہیں کہتا ہے میری بہن کے بہن کے بہن کے بھلی کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کہتا ہے اے فردند علی تو وہ تو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی جب امان نامہ لے کر لینے کے لئے آیا تھا تو رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں تھا حیبت عباس کی وجہ سے وہ پاس کو توڑنا چاہتا ہے اے صلوات میں یہ محلت اللہ تعالیٰ یہ بہت اہل گوشے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ عشداری کی بجاہ تو نہیں آیا تھا وہاں یہاں بھی تو اس کو کہنا چاہیے تھا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے فردند علی اب توڑنے میں کیا ہو گیا نہ کہاں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی میں نے کہا یہاں بے عباس کی حیثیت اس دنیا میں یہ ہے کہ بات جن چاہتا ہے یہ ہماری طرف ہو جائے حق تو چاہتا ہی تھا کہ وہ ہماری طرف رہے اور وہ ہمیں چاہتا ہے حق کی طرف رہے تو جو چاہ رہا ہوں تو جو جولہ کہہ رہا ہوں کتنی اہم شخصیت ہے کہ حق بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہے باطل بھی چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہے اور ایک دنیا میں ایسی پس نہ چلاؤں کہ باطل بھی رشت کر رہا ہو اور حق بھی رشت کر رہا ہے تو اب بہے آنکھ کی خدمت سے یہ بات ارض کر رہا تھا کہ ولائے کائنات نے اس قدر علمداری کی لیکن علمداریم کے نام کا جوز ہے جناب حفظہ کو پہلا علم ملا لیکن علمداریم کے نام کا جوز نہیں گئی لیکن جناب عباس کو کربلا میں علم ملا لیکن اس طریقے سے اس نے علمداری کا فریدہ نبھایا کہ آج تک وہ علمداری اس سے وابستہ ہے اور اب یہ روایت آکھو پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن کوئی بحث میں امیلی شرکہ ہوں یہ سب رواجت کے اندر سے نکلتا ہے مامرہ میرے ایک انسان کی ہوتی ہے لیکن اصل فکر میری نہیں ہے میں اس کو حاصل کیا ہوں میں جس کے نجید سے حاصل کیا میں واعجت کے نجید سے حاصل کیا عجیب بات ہے کہ میں نے یہ روایت پہلی کربلا کے بات سے ایمان کے آنے تک علمداری کس نے وابستہ ہوگی جناب عباس اب ایک روایت آدمی شمال طرح کینا پیدا ہو لیکن اب امام زہور کریں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے کون رجعت کرے گا امام حسین علیکہ مریا روایات میں ہے کہ جب امام محضی زہور کریں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے جو رجعت امام کریں گے وہ کون ہے اور جب امام زمانہ شہید ہو جائیں گے تو ان کو غسل و قفن کون دے گا امام حسین عجیب بات ہے ایک عظیم انقلابی کو ایک عظیم انقلابی غسل و قفن دے گا امام حسین عظیم انقلاب باتا کریں گے تو ان دنیاں بیاں کر کے ایک عظیم انقلابی امام حسین امام حسین اب میں اس روایت میں جوت منخیض روایت ہے میں نے کہا کہ کیوں جو ہیں وہ قیامت میں شہدہ نکتہ کر رہے ہیں جو پر اور ہم نے کہا کہ عالمداری جنابی افواز کے نام ترجہ بن گئی جوز بن گئی اب اس روایت میں کہ جب امام حسین علیہ السلام رجعت کریں گے اور اس کے بعد جب امام شہید ہو جائیں گے تو حکومت دول کرے گا امام حسین کریں گے اب اسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب امام حسین واپس آئیں گے تو جنابی افواز بھی ساتھ میں ہوں گے اور علمدار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے بعد سے لے کر کے ابھی علمداری ختم نہیں ہوئی ہے اگر ختم ہونا آجا تو بھی انمان تو اسی سے آتا کیا ہو اگر جناب آج دے جے محمد وآلہ محمد وآلہ یہ وہ اہم نکتہ ہے جنابی افواز کو زندگی کا کہ علمداری ان کے نام کا کیا ہے چ ... اور جب امام شہر کریں گے اور امام لوشاء الیسلام کو شہر کریں گے تو کیا ہے جنابی افواز بھی ساتھ میں آنگے لیکن کس حیثیت سے آئیں گے علمدار کی حیثیت سے آئیں گے تو عزیز و بیر جبلہ کے حوالے کر رہا ہوں یہ روایت کہہ رہی ہے نہ کربلا ختم ہوئی ہے نہ علمدار ختم ہوا ہمارکہ اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر آنے کی کیا مرورت اتا ایمان حسین علیہ السلام کے روزے پہ آجان سے کہ سرک پرکم لہتا رہا ہے سرک پرچم کا ہے کی علامت کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر سرک پرچم نہرہ رہا ہے ابھی تک نہرہ رہا ہے یہ کیوں نہرہ رہا ہے اس کی فلوسوسی کیا ہے دیکھیں عرب میں یہ تریقہ رائے تھا یہ جب کسی خبیلے سے کوئی جنگ ہوتی تھی تو ان کے ہاں چار مہینے ایسے جو ماہائے حرام کرے جاتے ہیں تو ماہائے حرام میں کہا ہوتا تھا جنگ رک جاتی تھی تو جب جنگ رک جاتی تھی جب جنگ نہیں کرتے ہیں لیکن کیسے بتائیں کہ ہم حالت جنگ میں ابھی ہیں تو رجی سے قبیلے کے خیرے کے اوپر سرک پرچم لہرہ دیتے ہیں سرک پرچم قبیلے کے خیرے کے اوپر جنگ رکی ہے لیکن بند نہیں ہوئی تو بندے کے ہاں ماہائے حرام آگیا اس لیے جنگ رک گئی ہے لیکن ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے تو بند جاتے نہ ہوں تو سرک پرچم قبیلے کے خیرے کے لیے قبیلے کے خیرے کے لیے کہ ماہائے حرام کی ذریعے سے جنگ رکی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے اگر یہ مہینے ختم ہو جائیں گے پھر ہم اپنے مظلوم کا انتقام لیں گے توجہ کریں ہم اپنے مظلوم کا دوبارہ کیا کریں گے انتقام لیں گے تو جنگ رکی ہے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے صرف پرچم کی آرامت توجہ شہر آگیا امام کی شہادت کے بعد صرف پرچم امام حسین کے گمت میں لہرہ رہا ہے یہ بات کی دلیل ہے کہ جنگ کرونا ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ماہائے حرام چل لائے ہیں رکی ہوئی ہے لیکن دب اس کا بارس آئے گا دب جو چلا ہوں دب اس کا بارس آئے گا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو امام زمانہ کا امام حسین کے لئے امام حسین نے اسلام کو بنا گہرا آگیا ہوئی ہے وہ گہرا آگیا ہوئی ہے ہم جو یہ فرش بچھا رہا ہے یہ کس لئے بچھا رہا ہے یہ رسل کے لئے نہیں ہے یہ اصل ہے ہم فرش عدہ سے ناصر حسین کو ناصر مہدی بنانا چاہیے کمخضی ہے یہ جبلے پہلے دیکھیں پورے سمیٹر کے بعد یہ فرش ناصر سعج ہے نوکر سعج نہیں ہے یہ جبلے پہلے کیسے گا ہمارے آباد لوگ استعمال کے لئے مولا کے نوکر ہیں مولا کسی کو نوکر بنانے کے لئے نہیں آئیتا ہے تربلا میں ہمیں اسے نے کہا تھا کہ کون ہے ہمارا نوکر نے کہا تھا کہ کون ہم ہے ہمارا ناصر دین کو کونسیپ نوکر کا نہیں ہے ناصر کا پہلی دعوت دلشیدہ پہ پیغمبر نے کہا کہ کون ہمارا نوکر ہے کون ہمارا ناصر ہے دعوت دلشیدہ پہلی دعوت پیغمبر نے دیئے کیا مطالبہ کیا نوکر یا ناصر ناصر کا مطالبہ کیا دین ہمیشہ کیا چاہتا ہے ناصر نوکر نہیں اب فرق چاہے نوکر اور ناصر میں کا نوکر وہ ہوتا ہے کہ جو لالت میں آتا ہے اور جو لالت میں آتا ہے ضروری نہیں کہ بسادار ہے ناصر 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 نوکر نوکر کا جو کانسٹ ہے وہ لالت کے ساتھ بہتا ہے آج دل جو آپ جانتے ہیں دوسری کمپنی نے ذرا سا بڑھا دیا پانچو روپے اس کمپنی سے دوسری کمپنی سے لے گا کہا یہ نوکر 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 کیا کرتا ہے لڑا سا نالت ہوا اس نے نوکری بدل جو ناصر ہوتا ہے مولا علی نوکر بن کے آئے تھے ناصر بن کے آئے تھے ناصر بن کے آئے تھے اب سبر میں آیا کیوں رسول کا جنازہ رکھے ہونے ہیں اور بیٹھے ہونے ہیں جو نوکر بن کر کے آئے وہ حکومت یتائی کر رہے تھے تو ناصر بن کر کے آیا اس کے لئے رسول کا جنازہ اتنا بہنتی آئے تو حکومت جائے تو جائے ہاں 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 کا یاد ہے کو جو ترو کر ہن کر کے آئے وہ ویسے ہی چلے جاتے اسی لئے ہمیں نام کر رہی چاہیے ناصر چاہیے اور ناصر کون ہوتا ہے کہ ناصر کون ہوتا ہے کہ چڑھاک بھی کھل کر دوں تو نہ جائے شب آشور بکایا ارمان حسین نے کہ ناصر کون ہے اور اسر آشور نے آواز دی حلم الناصر تو یہ حلم ناصر ہے کہ ناصر کو آواز دی رہتے ہیں کامت کے کی نصروں کو آواز دی رہتے ہیں آپ جب کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبائک اللہ حسین تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو ہمارکہ نے کب بلایا تھا بھائی جو آپ لبائک کہہ رہے ہیں لیکن جب حاجی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبائک اللہ حمان لبائک تو بھائی جاتے پوچھے کہ بھائی آپ کو اللہ میرے کب بلایا تھا لیکن پر قرآن محجید میں لکھا ہوگا ہے کہ جب اندہ دے ابراہیم کے ذریعے سے قابی کی دیواریں دلنگ کروائیوں حراث کے حق کی تاریم دی تو جناب ابراہیم پوچھے کہا کہ ندا دو تو جناب ابراہیم نے ندا دی اور جب ندا دی تو وہ نصروں کر چلتی رہی اب ان حاجی نے جو سلاح ابراہیم کو سنا آنا میں ذر میں اور لبائک کہا جب جو چلا ہوگا اب جب مکہ جاتے ہیں کہتا ہے اللہ حمان لبائک بھرودگار میں آگیا کیوں نے بلایا تھا ابراہیم کے ذریعے سے میں آگیا اب ان حاجی سے لوگ کہتا ہے کہ وہ علی کی تلوار مسئلے کیسے پڑھ لیتی تھی میں کہتا ہوں بیسے ابراہیم کی آواز مسئلوں تک پہنچ جاتی ہے جناب ابراہیم کی آواز مسئلوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی اسی لیے حادثات سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب جائے لکھیں لبائک بھرودگار میں بلایا تھا ابراہیم کے ذریعے سے ہم آگئے بغیر دعوت کے نہیں آئے ہیں ہم نے سنے کار بھیجاتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے ہم آگئے لبائک اب ہم بھی جب جاتے ہیں کرسا ہم گتے ہیں لبائک اللہ یا حسین لبائک یا حسین لبائک جب کوئی آپ سے پوچھے کہ کب کل آیا گیا تھا تو کہیے جا حشدِ آشور کہا تھا حلم ناصر کہے کوئی جو میرا ناصر بھلے جس نے اس آواز کو سمکا وہ آج حسن نصر اللہ بن گیا جس نے اس آواز کو سمجھا وہ بقہ خیبر خانائی بن گیا وہ عبد المالک یمن کے بن گئے جس نے اس آواز کو سمجھا کہا تھا کہا تھا حسین علیہ السلام نے خیامت تک کے لئے آواز کو سمجھ گئے وہی ترملا رکھنے والی نئی بہت ہے بس یہ بات اور آبی دھما تمام سے رہا ہو امام حسین علیہ السلام میں شہید ہوئی بہت پہلی روایت میں جب امام شہید ہوئی اب کوری روایت نہیں پڑھوگا اب کوری روایت نہیں پڑھوگا یہ چار ہزار فرشتے یہ کون سے فرشتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ سب میں چھوڑ رہا ہوں تاملے وقت میں گنجائش وہ نہیں ہے اور جائے سے بات ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں لیکن اس طریقے کا ماہول نہیں تھا آج اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے لیکن اس کے محضور بھی میں جو جزبانی دیکھ رہا ہوں تبرل امام حسین علیہ السلام جس شہید ہی ہے میں نے کہا کہ پرچم سرٹ لہرہ راجعہ کلامت کی جنگ روتی ہے خاتمہ نہیں ہوتی یہ چار ہزار فرشتے جو ہمیں امام حسین کی نسرت کرنا چاہتے ہیں اب تک یہ تفسیری روایت ہے تو میں جمع کر کے بیان نتیجہ سے بات کے سور پر کر رہا ہوں جب تک کبھی ہم آج تک ہمارے یہ بھی یہ بھی پہ جاتے کہ ایک روایت پڑھتا ہے جب تک وہ ایک روایت نہیں ہے اور بھی اس کے ساتھ کیا ہے روایت ہے پھر کنسیدنس پیدا ہوتا ہے اس نے ہمارے فخی کی ضرورت تھی لیکن باہر تک تو وہ بارسپ راہی ہو گیا ہے ہم تو جب وہ راہیت ہے تو ان کو بھی بگایا چھان پتک کہ ان کو مانتے نہیں گے ہم تو ہزار سے بارسپ راہی بن گیا ہے لے دھڑا دھڑا تو ایک اولی چلانہ روایت فاروٹ بعد ایسے بھی فاروٹ کر کر جب ان سے پوچھتا ہوں تو بھئیے یہ کہاں تک میں لکھ سکتا ہے یا رہے کہ ایمام سادس ایک لکھا اور میں نے نے کیا آپ کو بہتہ فارکو لے تا جب کیا لکھا آئے گا کہا نے وہ مولا کا نام لکھا تھا بیتھ دیا یا رہے کہ اب آپ یہ سنچ یہ کہ ایسے جب نادار محم آج پائے جاتے ہیں تو پہلے بھی تو رہے ہوں گے اس لئے ہمارے ہاں ہر نواجت کو صحیح نہیں بنا جاتا ہے تو جائے اسم بلے کافی کے اندر لکھا ہو ہم صحیح کافی نہیں کہتے ہیں اصول کافی کہتے ہیں صحیح کافی لیکن ہاں جتنے بھی کناہے ہمارے علماء کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو جو کی لکھا ہے کیا ہے تو صحیح اچھلے ہمارے فقی آدھ بھی کیا کرتا ہے چھان پٹکتا میں آدم علمت میں مجاہش نہیں ہے میں ان تمام روابوں کا نچوڑا بھی خدمت مجھ کر رہا ہوں اور یہ میں آخرت میسیج دنا جائے رہا ہوں منتظر ناصر بنے مگر ہم منتظر ہیں یا نہیں ہیں آہ چا چاہے جملہ دیا میں نے منتظر ہیں یا نہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں خب ہم منتظر کہے کے لئے یہ تھا کیونکہ ناصر بنے یا نہیں بنے اب میں آپ سے یہ کہنا کہتا ہوں کہ جو زیارتِ وارثہ میں یا امام حسین کی زیارت میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ خبو یا لائتنی کن تو معدوم فافوضہ معدوم یہ رسم ہے یا ایک اصل ہے کاش میں ہاتھ کے ساتھ ہوتا آلے بھائی آخرت میں دھائی نہیں آپ تو اس کے زمانے پر پر دا ہوئے تو ماضی کی تمنہ کیوں کرائی جا رہی ہے اگر حال اور مستقبی سستہ کوئی تعلق نہیں ہے تو بہتہ رہا ہوں ماضی تو گزر گیا امام حسین کے ساتھ تو ہم ہے نہیں ہم جا سکتے ہیں امام حسین کے پاس پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم زیارت پر پڑھو تجھے کوئی جانا لائتنی آج میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو چاہتا ہے تو جان کو شدا کر دیتا کہا تم منتظر ہو اور منتظر ہی ناصر بنتا ہے یا لائتنی یہ رسم نہیں ہے یا اصل ہے منتظر ناصر بنتا ہے کیسے دلیل کیسے دلیل امام حسین علیہ السلام میدان میں تربلا میں جب یکوں تنہا کھڑے تھے کرسکتوں نے پروپٹگار تھے کہ جانت چاہیے کیا اجازت چاہیے کہ ہم کو اجازت دے ہم نسرت حسین کو جانا چاہتے ہیں اللہ نے اجازت دے کہ تمام حوادتوں کو جبہ کرتے نسیجہ دے رہا ہوں اس کو سمجھا رہا ہوں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کہا کہ ہم نسرت حسین کرنے پہنسے ہمیں اجازت دے اللہ نے اجازت دی مگر یہ اجازت یہ ہے ان روایتوں سے پہلے ان الفاظ سے پہلے یہ رکی جانی کالا ہے کہ اللہ نے یہ اجازت دی کہ جاؤ اگر حسین اجازت دے تم کی نسرت دے کیا ہوا اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ اگر حسین راضی ہو جاتے ہیں تو نسرت کرو وہ آتے ہیں پیشکش کرتے ہیں کہ ہمارے پیشکش کرتے ہیں یہ مندل امتحا ہے ہمارے ابراہیم نے تمہاری پیشکش قبول نہیں کی تو ہم جانے رہے ہیں ابراہیم تو پیشکش کی تھی نہیں تو قبول نہیں کی امام حسین نے ان کی نسرت کو قبول نہیں کیا تو کل دنیا یہ کہتی کہ کربلا بشری جس آن سے باہر ہے ہماری لئے پھر آجیل لے پاتی کربلا نہیں لے پاتی امان حسین نے فرشتوں کی پیشکش کو ٹھکڑا دیا مگر ان کے دل میں جذبہ نسرت آئی یا نہیں ہے وہ جذبہ نسرت میں سچے تھے نسرت نہیں کی جذبہ نسرت میں سچے تھے پھر وہ جاتے بھاردہ الہی میں حرض کرتے کہ پروردگار تو نے ہمیں اجازت دی میں نے حسین سے اجازت مانگی مولا حسین سے اجازت مانگی مگر مجھے وہ اجازت نہیں ملی اب کوئی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پروردگار بھائی تو تو مولا حسین کا بھی خدا ہے نا اب تو اپنی طرف سے اجازت دے کہ ہم جائے اور حسین کریں سمجھتے رہو ایمان سے اجازت نہیں ملی لیکن اب ہمیں تو اجازت دے کہا کہ ہم نسرت کریں اگر جنگلہ کہنا ہو کہ میں جو تین رواتوں سے جمع کر کے رتیجہ دکھانا ہے تب اللہ نے ان کو اجازت دی تو جاؤ نسرت کرو لیکن جب وہ آئے تو حسین کیا ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے تب اللہ جو تین رہا ہوں گے ملی ذمہ داری کے ساتھ کئی رواتوں کے اندر سے نتیجے کو نکال کر کے مجھے جمع کر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے یہ اصول یہ بحث ہے ہمارے فقال جب کئی روائتیں ہوتی تو ان کو جمع کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جمع کر سکو پہلی مرتبہ اللہ نے اجازت دی کہ حسین سے اجازت لو دوسری مطاقہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کیا بھی اجازت دے اللہ نے اجازت دی لیکن وہ گئے تو حسین کیا ہوتی ہے صحیح دے عزیزو خدا کی قسم اس نے ہم اور آپ کو زندگی کا ایک سلیقہ بتا دی فرشنے نصرت تو نہیں کر سکے لیکن نصرت کے جذبے میں سچے تھے یا نہیں تھے تو کیا بھی ایک جذبہ یوں ہی حضم ہو جائے گا یا باقی رہے گا باقی رہے گا اب اللہ نے کیا حکم دیا کہا کہ قبر حسین پر رہو تو جو کہا وہ بہت مارا خید روایہ تو نجیلہ اور ہماری بن لگی کہ ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہا کہو یا لیتنی کہا اب تو رہو دے حسین پر رہو ان کے ہاتھ میں کونسا پرچم ہے پہ لکھوا یا لہ سارا کی حسین عجیب بات ہے کار ہزار فرشتوں کا بھی یہ پرچم ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے یا لہ سارا کی حسین ملوانت ہزاری پولیٹی کا کہا چار ہزار فرشتوں تو کی تمہارا جذبہ تھا کہ امام کی نصرت کرے حسین فرق کا نام نہیں ہے ایک کرکر کا نام ہے یہ ابو ناہیمہ ہے ابو ناہیمہ تم اس کی نصرت نہیں کر سکے لیکن جلبہ سادس تھا تو محروم نہیں رہو گے تو وجہ جنہوں تم محروم نہیں رہو گے اگر نصرت کا جذبہ سچا ہے تو محروم نہیں رہو گے یا لہتنی کن تو راکم محروم نہیں رہو گے وارث حسین زندہ ہے آئے گا یہ فرشتہ نصرت کرنا چاہتے تو محروم نہیں کر پائے اللہ نے کہا کہ یہیں رکھوں چار ہزار فرشتہ کمرہ حسین سے دواب کر رہے پرچنچہ یا لاسانہ کی حسین کب تک انتظار کب تک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فرشتہ بھی انتظار کر رہے ہیں منتظر ہی ناصر ہوتا ہے یہ فرشتہ منتظر بھی منتظر بھی ہیں اور ناصر بھی ہیں کب تک تم یہاں کرو جب تک ملکے سے وارث حسین ظہور نہ کریں گے اور جیسے ملکے سے امام آباد دیں گے اور ظہور کا اعلان کریں گے یہ چار ہزار سلطے قبر حسین چھوڑیں گے اور امام زمانہ سے کہا ہوں گے ملحق ہوں گے تبا جو کہا رہا ہوں یہ روایت ہم کو درس دے رہی ہے کہ فرشتہ جو جذبہ مصرد رکھتے تھے روضہ حسین سے کدھر ملے امام زمانہ سے یعنی روضہ حسین ہی ناصر امام زمانہ بناتی ہے خب یہ فرشتہ جذبہ نصرد رکھتے تھے نصرد نہیں کر سکے ہم نے محروم نہیں کیا ان کو وارث حسین کا اندرسن بنایا ہم بھی آلے تنیسی لیے کہتے ہیں ہم ماضی میں تو جا کے نصرد نہیں کر سکے مگر حسین کا وارث زندہ ہے جو منتظر ہے وہ ناصر بند کر سکتا ہے اے جوان بے جے مامی امام لے ماللہ اللہ 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 بات کو میں یہی پرخواب کر رہا ہوں اور جب یہ فرشتے اپنا علم لے کر کے جائیں گے اور بارشتے فرشتے نصرد کریں ایسا ہی حمدی بارشتے حضرت اہل خبیل اللہ بات علیہ السلام ایزاد میں آپ خلال کرتے ہیں بڑی عظیم شخصیت انہیں کہا نا کہ امام صدق نے فرمایا کہ قیامت کے دل تمام شہدہ جناب عباس کی مرتبے کو دیکھ کر کے رشت کریں ایک سوہدہ جگھرے ہیں پر مرتبہ کریں گے کیوں اللہ جو ابباس نے جو خربانی کی عبد سالے جس کو مطی کہا گیا عجیب بات جاتے ہیں جناب عباس میں جو مطی قلب استعمال کیا گیا اس میں اللہ کا مطی رسول کا مطی امیر المومین کا مطی امام حسن کا مطی امام حسین کا مطی امام حسین کا مطی تسلسل بہر اور جب کسی کو جذباتی طور سے کسی خیل سے باوتہ کر دیا جائے تو یہ چاہ ہوتا ہے بہت جذباتی آ جاتا ہے نا میں نے سمجھتا ہوں جناب عباس کو کربلا کے حوالے سے بہت جذباتی بنایا ہے ہمیں صحیح یہ کہا کہ عباس تو کربلا کے لیے چوہا جائے آپ بتائیں عباس کو بہت جذباتی بنایا ہے کربلا کے حوالے سے لیکن کہ ماؤگون بھی جب کربلا آئی تو اس کو جذبات ہوتا لیے یہ بہت بڑی خدیلت ہوتا ہے جذبات آپ دیکھیں آپ مجھے پیرا خانتے ہیں یہ سمجھتا ہوتا ہے آپ جذباتی جذبات سے کیا ہے اس سے جوڑ ہو اگر کوئی چھیلنا دکھائے کلاب اس کو کیونکہ آپ جذباتی طور سے آپ شرک کیا ہے جگا ہو رہا آپ سوٹی کسی بچپنیے سے یہ بتایا گیا جاؤ کہ تمہیں تمہارے بابا نے کربلا کے لیے چاہتا ہے کسی کو انتظار ہو کربلا کا کسی کو انتظار ہو جانا ہو لیکن جلال اب بات کو انتظار ہے امام حسن کے جناتے پہ تیر برسے شیر کو جلان آیا اور امام حسن نے کیا کہا جہاں بھی جذبات کی بات آئی ہمیشہ کربلا سے جوڑا گیا اب آپ سکھیں کہ جناب اس کو کسی کو انتظار رہا ہوا کربلا ہے اب یہ کربلا میں آگئے خیم نظم کر دیئے گئے اپنے ہاتھوں دے خیم نظم کر دیئے کہا کہ اس خیم کو ہٹا لو بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں کہ جناب امام حسن نے کہا کہ میں کب تک روکوں جناب امام حسن نے کہا کہ یہ کوئی ایسا فصلہ نہیں ہے حسن جناب امام حسن علیہ السلام جناب زینب کی حیثیت دکھانا چاہتا ہے تو جو حیثیت کربلا میں امام حسن کی ہے شہادت حسن کے بعد وہ حیثیت جناب زینب اور مام سجاد ہے جناب زینب کی حیثیت کیسے پر چلے اس کو بتانے کے لیے امام حسن نے کہا کہ زینب تم حفاظ کو بڑھاؤ اور وہ کو جس کو جذباتی علماء سے کربلا کے لیے چاہا گیا جو ان سے کہہ بھی چپائے تھے خورنا کوئی آن اس لکیر کو پار کرے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا جو ان سے یہ کہہ چکا ہے جس کی مجال ہے جو ان خیموں کو جہاں سے ہٹا لیے ہاں نا ساری جذباتی بات ہے نا اب وہ خیمے میں گیا جناب زینب نے کہا پاس ہم پہنے نہیں کرتے خیموں کو ہٹا لیے جس کو کربلا سے اتنا جذباتی طور پر وابطہ کیا لیا اسی سے کہا جا رہا ہے کہ اب کربلا آ گئی ہے گربی شد حاشو جناب زینب نے پہنے کہا کیا بات جانتے ہو مولا علی نے تمہاری کسی پہنے کسی ساری باتیں جذبات جذبات بھی اٹیسمنٹ ہیں کہتے ہیں کہ شیر نے بتا ہنگائی نہیں کھوڑے کا پیر سمین سے مل گیا ہے کہا کہ کل آنے دو پھر میں بتاؤں گا کہ میرے بابا نے کیوں ملکتا ہے جذبات میراج پر جذبات ہے یہی جناب اتباد کی سب سے بڑی قربانی ہے یہی سب سے بڑی قربانی ہے جس کو میراج پر پہنچایا گیا جذباتی اتباد سے کربلا کے حوالے اب آپ سوچئے کہ کسی کے سامنے اس کے دو جگے پالے جا رہا ہے وہ اتبار جا رہا ہے وہ قاسم جا رہا ہے وہ آن و محمد جا رہا ہے جناب اتباد کی ہداوں کو سامنے گئے اصحاب جا رہا ہے سب چلے گئے اب کوئی بچتا ہے وہ شیر آتا ہے بھئیہ آقا مجھے جازت دے دیں امام نے کہا کہ بھئیہ تو بھی لشکر کے علمدار آپ سوچے کہ جس کا تمام لشکر مار دیا گیا اسے کہا جائے کہ لشکر کے علمدار ہو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہتے ہیں امام جناب عباس نے کبھی داخلے دیکھا کبھی پائے دیکھا کبھی سامنے دیکھا کوئی دیکھ کر یہ کہا ہے مولا لشکر تو کہیں نظر نہیں آتا اب جہاں لشکر ہے وہیں مجھے بھی 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 دیں اتنے میں خیام سے ہائے پیاس ہائے پیاس کیا بات اللہ عبر امام نے کہا کہ بھئیہ جہاں ان بچوں کے لئے پانی کو سبیل کرو جناب عباس آتے ہیں خینے میں آواز جاتے ہیں سکینہ دوڑ کر کے سوکی ہوئی مشکیزہ لاتی ہیں چشا کے حوالے کرتے ہیں اللہ عبر جب حوالے کیا ہے تو پھر بچوں سے گھٹی جی کہتی ہے اب مت رو میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کیلئے خدا کی قسم جناب عباس نے جمعہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا سنا تھا کہ میری بھٹی جی نے بچوں کو دلاثہ کیا کہ میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لئے اب نہ ہو شیر آتا ہے تو رات میں اپنے گھوڑے کو ڈالتا ہے پانی نکالتا ہے پانی بھرتا ہے چلو میں لیتا ہے ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ مولا علی نے وسیعہ کی تھی جناب عباس نے آخری وقت میں وسیعہ کی تھی کہ میرے بیٹے جب تم فراب کے اندر جانا تو پانی نہ پینا اللہ اللہ یہ رویت میں پڑھئی ہے جناب عباس نے یہ وسیعت کی تھی مولا علی نے کہ میرے لائے دکن فرات میں چھانا تو پانی نہ پینا کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو اور تم پانی پیو تو پینا پیاسی ہو اور تم پانی پیو اس سکھا کی یاد ملا رہا ہے جس کی یاد کے ساتھ پانی برس رہا ہے اللہ اللہ کاش تم کربلا میں برس جاتے یہی وہ پانی تھا جس کے لئے جناب عباس جاتے ہیں کربلا میں پانی کو بھرا چلیو میں لیا اس کے بعد پانی کو خورا کر مارا پانی نہیں پیا چلے واپس ہو رہے تھے پر جلدی جلدی تاہرہ بازو منقطع ہوتا ہے پانی بازو منقطع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی شیر ہے جو مجھ کے تصمیے کو گاہتوں سے دباتا ہے اور آگے بردہ رہتا ہے وہ میں نے ساتھ سمجھ لیا کہ عباس کی جان اس مشکیزے میں اس نے حکم دیا کہ جل سے جل اس کے اوپر تیر مارو ورنہ جب تلک اس کے اندر پانی ہے اس شیر کو کوئی گران نہیں سکتا اللہ عباس بردہ رہتا ہے یہ کب چلا جب ہوتا ہے اللہ عباس بردہ جیسے ہی یہ تیر مشکیزے پہ لگا عزیز ہو ابھی تک خون نہیں بہا تھا اب بات کا لیکن جیسے ہی مشکیزے سے پانی بہا یہ پانی نہیں بہرائے عباس کا خون جگر بہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب تلک پانی رہا جب تلک تو شیر آگے بہتا رہا لیکن جیسے ہی پانی ختم ہوا کہے میرے اس کے باوپا مجھے لے جا کے کیا کرے گا واپس مجھے ان دشمنوں کے حوالے کر دے کاش آن کربلا جائے میں اس روایت کو پڑھتا تھا میں نے جا کے وہاں پر اس چیز کو محسوس کیا ہے خیام حسینی اس طرف ہے اس کے بعد رو گئے اس کے بعد جراب اببار کا روضہ ہے ادھر جب آپ دائیے گا تو دہنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیر مہر قرآن سے یوں آتا ہے یوں جاتا ہے خیاموں کی طرف جا رہا تھا ہاتھ کڑ گئے کہا کہ مجھے واپس لے کر واپس لے کر کے ادھر آیا جناب عباس وہی درسل کیے گئے ہیں جہاں پر آپ گرے توجہ کہنا ہوں تو روضہ یہاں پر ہے ہاتھ ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھوڑا واپس آیا تب ہی تو شیر یہاں پر گیا اب جب واپس آئے تو ایک ظالم نے توجہ کہنا ہوں ہاتھ کب چکا ہے ہاتھ میں تیر لگ چکا ہے مشکیدہ بیٹھ چکا ہے ظالم نے ایک گھر جانتے ہیں لوہے کا اتنا بڑا گولہ ہوتا تھا جس میں پھیلے نکلی ہوتی ہیں اللہ اکبر بوری طاقت سے وہ گھر دناب عباس کے سرے مبارک پر مارا جاتا ہے اللہ اکبر علی کا شیر تیورہ کر کے زمین کربلا پر گلتا جاتا ہے آنکھ ابھی گلتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا سہارہ لے لکے ہیں اللہ اکبر سیڑے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اب عدیل جمعہ کہہ رہا انصاف سے کام لیجے گا آنکھوں میں تیر ہائی یا نہیں ہے تیر ہے ہاتھ کر چکا تھا روایت کے جملے کے موں کے بر زمین پر آئے تو آپ سوچئے وہ تیر ادھر سے ادھر نکلا ہوگا یا نہیں آج کو ملاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آگو آواز دی آقا سلام آخر کو قبول کریے حسین آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں میری کمر کھوڑ گی میری کمر کھوڑ گی آگے بڑھتے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دہنا ہاتھ ملتا ہے یہ روایت سے چھوڑے ہیں جنابی عباس کے ہاتھ کا اترام مولا کھڑے ہو تکی بھی اٹھا سکتے تھے میں نے جو روایت پڑھی ہے مولا پہلے بڑھتے اور بیٹھ کر کے جنابی عباس کے ہاتھ اٹھاتے کھڑے ہو کر کے نہیں اٹھایا حسین تربلہ میں بیٹھ دے بیٹھ کر کے یہ اترام ہے ہاتھ کا جنابی عباس کا بایا سیجے سے لگا لیا آخر سے لگا لیا اس کے بعد آگے بڑھے دیکھا بایا ہاتھ روایت کے یہ کیولئے کہ پھر بیٹھ دے کھڑے ہو کر کے لنکھ آیا حسین بیٹھے اور بایا ہاتھ اٹھایا اللہ حبر پھر اپنے شیر کے قریب پہلے جیسے ہی شیر نے محسوس کیا کہ کوئی آ گیا کوئی آ گیا تو اللہ حبر محسوس کیا کہ بھائی آ گیا ہے آقا آ گیا ہے مولا آ گیا ہے یہ بھی جانتے تھے کہ آقا نے کسی کے جنازے کو چھوڑا نہیں ہے تو میرے بھی جنازے کو لے جائیں گے کہا کہ بھائیہ ایک وسیعت کرنا چاہتا کہا ہے وسیعت کہ آقا میرے جنازے کوئی خیمیں منا لے جائیے گا کبھی آپ جانتے ہیں دو وجہ ہے ایک تو وجہ یہی تھی کہ جب چلے تھے تو سکینہ نے کہا تاب بچوں رو نہیں میرا چچا جا رہا ہے پانی لے کر کے آئے گا اب جناب اکباس یہ سوچتے ہیں کہ جنازہ جائے گا تو میری بھتیجی بچوں کے ساتھ لے سے بھی نہ ہو رہی لیکن دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی تو دیکھ رہے تھے کہ میرا ترسل سال کا بھائی ہے حسین میرا یہ صحیح بھائی جو تین دن کا بھوکا اور پیسا ہے صبح سے جناب اٹھا رہا ہے یہ چوتیس سال کے جوان بھائی کا جناب اٹھائے گا پیسے اور جب میری آواز سے اس کی کمر میں ٹوٹ چکی ہو تو اب جب کمر ٹوٹ چکی ہو تو یہ پورا میرے جنابے کو کیسے اٹھائے گا اسی لیے اکباس نے چاہا کہ وسیعت کر کے ہم کو حلقہ کر دیا جائے حسین سے وسیعت کی آقا میری زاد کو خیمے میں نہ لے جائیے گا اللہ حبیٰ اللہ کیلئے حوالے کرتا ہوں سب کا ہم تابوت اٹھاتے ہیں مگر جناب اٹھائے کیا ہوتا ہے عالم سب کا تابوت اٹھاتے ہیں جناب اٹھائے اٹھائے کیوں اس لئے کہ ہر ایک جنابہ حسین اٹھائے کیے خیمے میں لائے تھے لیکن اٹھائے جنابہ خیمے میں اٹھائے نہیں لائے حسین عالم لے کر کے آئے تھے بس کیفیت یہ تھی کہ جب یہ عالم خیمے کے قریب پہنچا تو جیسے بی بی اور جنازوں سے لکرتی تھی ویسے ہی بی بیوں نے عالم عقباس کپنے گیرے میں لے لیا اور اتنے میں چار سالہ بکی آئی اور ایک جبنا کہ اے میرے بابا چکا سے کہہ دیجئے مجھے پالی نہیں چاہیے میں بغیر پانی کے رہی ہوں کیونکہ عباس کا عالم آیا تھا ہم عالم اٹھا کر ہے اگر جنازہ اٹھا ہم سای عالم اللذین ظلم ایام مطلب انہا لیلہ وینہا لہ راجعون رضا 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 سبیل سبیل اعجیل پریسان حالے 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 آتا ہم سب کو عمال سال حالے توفیق آتے حالے ہم سب کو برای اور سب پروتگار ہمیں جس طریقے سے توفیق ہی ہے کہ ہم عالم جراد اتھائیں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان صفات اور کمالات کو اپنے اندر پیدا کریں جو علم اتھانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں پروتگار ہم سے زیادہ حسین نہ منائے بلکہ قیغام کربلا کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی چوفیق عطا فرما پروتگار جو ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں ہمارے واضح شہدار عزیز و عقاری جنہوں نے ہمیں فرش حضا سے معنوز کیا تمام وہ لوگ جو کل تک اس فرش حضا کی دینت کے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تیرہ سال میں جو لوگ اس کی خدمت کرتے تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں پروتگار ہم سب کو اس ذکر حسین کے ذکر عباس کے سواب میں شامل کرنا ان سب کے گناہانے صغیرہ و صغیرہ کو قدر کریں ان کو ہم سے راضی فرما ہمیں ان کی دعاوں میں شامل کریں ان کو ہر قسم کے ذاق اتنے دارے قبردارے بردک اتنے دارے نار سے محکوس فرما پروتگار ہم سب کے گناہانے صغیرہ و صغیرہ کو بتنے پروتگار یہ وبا جو خیلی ہوئی اس کا خاتمہ فرما اب تک تُنہیں ہمیں زندہ رکھا ہے آئندہ بس محکوس فرما پروتگار زندگی بھی جائے تو راہِ حسین میں لگا دیں راہِ اولادِ حسین میں لگا دیں پروتگار وارثِ حسین کے دہور میں تعدیل فرما ہمیں ان کے آورانوں اندرانوں میں دیکھتے ہیں